اسلام علیکم تو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیاری سے ہوں گے میں ہوں آپ کے دوست موغیس اچھا تو کافی لوگ جو ہے ریبٹ کی فیٹ کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں کہ میں اپنے ریبٹ کو کیا دیتا ہوتا ہوں اور کیسے جو ہے یہ چل رہا اچھا تو پہلی بات کہ میں نے جو سب سے پہلے ریبٹ رکھے تھے وہ رکھے تھے دیسی ریبٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے مطلب بلکل جو دیسی تھے وہ اٹھا دیے پھر وائٹ ریڈ آئیز جو ہے زیادہ میں اس پر فوکس کر رہا تھا وہ رکھے پھر اس سے بھی ہو کہ میں نے پھر جو ہے نیوزلینڈ وائٹ لیے تو نیوزلینڈ وائٹ مطلب زرہ وہ ایک فینسی ریبٹ میں آتا ہے میٹ کے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ لوگ فینسی کو اس سے سام میں بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے سائز میں بڑے سارے ہوتے ہیں ویٹ ان کا کافی ہوتا ہے تو وہ جو ہے مطلب مہنگے ہوتے ہیں پرائز کے ساپ سے بھی تو اس لیے ان کے لیے الگ ایک فیڈ ہوتی ہے ویسے دیسی ریبٹ جو ہوتے ہیں ہم ان کو گھاس یا چوک کر یا کچھ بھی ساری چیزیں دے سکتے ہیں لیکن سب کو مطلب ایک پرپر آپ کا ریبٹ جو ہے وہ سہتمند رہے اس کی صحت اچھی رہے وہ مطلب اچھی بریڈ کرتا رہے تو اس کے لیے ایک فیڈ ہونی چاہیے یا ایک فیڈ ہوتی ہے جو کہ ریبٹ کو دی جاتی ہے تاکہ وہ سہتمند رہے تو میں لے کر آیا تھا جس فارم سے لے کر آیا تھا سیف ریبٹ فارم سے تو وہ والے وہ فارم والے یا اور بھی جو لوگ ہیں جو فارم جن کے فارم میں بڑے بڑے تو وہ اپنے ریبٹ کو جو ہے ایک پرپر فیڈ بنی بھی ملتی ہے وہ دیتے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اس سے ریبٹ کی صحت اچھی رہتی ہے اور مطلب وہ سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو وہ جو ہے وہ یہ والی فیڈ ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے اور مطلب یہ کس طرح سے دینی چاہیے اور کیا چیز ہے تو یہ ہوتے اس طرح کے پیلٹس ٹائپ ہیں اور ریبٹ جو ہے خاص چھوک سے کھاتے ہیں پہلے شروعات میں اگر آپ ریبٹ کو جو پہلے اس کو نہیں کھاتے اس کو دیں گے تو وہ نہیں کھائے گا مطلب ایسی بس جان چھوڑانے میں کام کرے گا بھوک لگی گی تو تھوڑا مو مار لے گا لیکن اسی نہیں کھائے گا تو آپ نے اس کو عادی کرنے کے لیے میں اس کو چوکر میں م میکس کر کے ہی دے رہا ہوں تو جو میرے نیوزلینڈ وائٹ ریبٹ ہیں ان کو تو میں یہ ایسی دیتا ہوں وہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے جہاں سے آئے میں وہاں پہ کھا کے آدھی ہوئے ہیں اور وہ مطلب اس کو کھاتے ہیں صحی سے لیکن جو دوسرے میں پاس دیسی ریبٹ ہیں وہ جو ہے اس کو صحی سے نہیں کھاتے وہ نہیں کھا رہے تھے بلکل تو میں نے ان کو جو ہے چوکر میں میکس کر کے دیا تو انہوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا اور وہ بھی بلکل کھا جاتے ہیں اس کو تو دیسی ریب ریبٹ کی اتنی قیمت نہیں ہوتی اور یہ فیڈ جو اس حساب سے پھر مہنگی پڑتی ہے اور اگر آپ اینسی ریبٹ نیوزلینڈ وائڈیا اور لوپ بغیرہ یا جو بھی مطلب ہوتے ہیں انگورہ بغیرہ ان کو دیں گے تو ان کے لیے فائدہ مند اس طرح سے کہ ان پر اگر مہنگی چیز بھی آپ خرچہ کریں گے تو وہ ان کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ بعد میں جب آپ سیل کرتے ہو تو آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس میں صحیح ہے تو ویسے نارمل جو دیسی ریبٹ ہوتے ہیں ان کتنی دینی چاہیے ان کو ان کو میں یہ کرتا ہوں کہ زیادہ میں چوکر مکس کرتا ہوں بیچ میں دو کپ جو ہے میں اس فیڈ کے ڈال دیتا ہوں تو اس طرح یہ فیڈ بھی مل جاتی ہے چوکر بھی وہ ہو جاتا ہے اور ریبٹ بھی صحت مند رہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسرے میرے ریبٹ ہیں اس میں جو ہے میں ان کو صرف یہی فیڈ دیتا ہوں یا پھر چوکر جو ان کو دیتا ہوں اس میں چوکر کام ہوتا ہے یہ فیڈ زیادہ ہوتی ہے جو نیزلینڈ وائٹ میرے پاس ہیں تو یہ فیڈ کون سی ہے یہ ہائی ٹیک کمپنی کا نام ہے ہائی ٹیک کی فیڈ ہے چوالیس نمبر پورٹی فور صحیح ہے پورٹی فور ہائی ٹیک چوالیس نمبر تو یہ جو ہے ایک پراپر اس طرح سے بنائے گی حالکہ یہ جانوروں کی فیڈ ہے ونڈا ہے جانوروں کا ونڈا ہے لیکن جو ہے یہ پراپر ایک مقدار اور ایک اس حساب سے بنائے گی ہے جس میں جو ہے یہ اگر ریبٹ کھائیں گے تو ریبٹ کو کوئی مطلب مسئلہ نہیں بنے گا پیٹ کا جو کچھ ایسے مطلب کئی ون ہوتے ہیں جو کہ بڑے جانوروں کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وہ اگر ریبٹ کھاتے ہیں تو ریبٹ کو پیٹ کے مسئلے منتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ والا ایک ونڈا جو ایسا ہے جس کو ریبٹ نے کھایا ہے لیکن اسے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آیا بیماری کوئی مطلب پیٹ کا کوئی مسئلہ موشن وغیرہ کچھ نہیں ہوئے تو وہ جو ہے یہ اس کے لیے بیسٹ ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کافی اور ساری چیزیں بھی ملی ہیں یہ ادھر کچھ پڑے میں یہ ایک میں نے لیا تھا میں اس کی قیمت بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہائی ٹیک کی پیٹ ہے اور کافی ڈھونٹا رہا ہوں میں اس کو جو ہے یہ مجھے ملی نہیں ہے اور پھر جا کے یہ گھر کے پاس سے مل گئی لیکن پنڈی تک گھوم کے ہوں لیکن نہیں ملی اچھا تو اس میں یہ دیکھیں کنولا میل سویا بین اس کے بعد مکئی چوکر شیرہ اور گلوٹین کھل منرل مکسر وغیرہ ساری چیزیں مکس ہوئی ہیں جو کہ ریبٹ کے لیے زیادہ اچھی ہیں تو یہ ہائی ٹیک چوالیس نمبر ہے اس کے اوپر بھی جو ہے لکھا ہے ہائی ٹیک کا یہ ونڈا ہے اور یہ چوالیس نمبر ہے یہ دیکھیں چوالیس نمبر تو یہ جو ہے مطلب مجھے ملا کتنے کا ہے یہ ملا ہے مجھے چھبیس سو کا پورا تھیلہ ملا ہے یہ اور چھبیس سو کا یہ تھیلہ ہو گیا اور اس میں جو ہے چھبیس سو کا ملا ہے اور کمپنی کی برانچ سے ہی ملا ہے مطلب اس طرح نہیں کہ ایسے ویسے کوئی کہیں سے وہ لے لیا ہو وہیں سے لیا ہے ملا ہے الگ ویسے آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی اس کی کمپنی ہائی ٹیک کی کمپنی کی برانچز وغیرہ ہوں گی وہیں سے آپ کو ملے گی میں پنڈی تک گھومتا رہا ہوں لیکن مجھے وہاں پہ نہیں ملی پھر آکے میرے ادھر گاؤں جو میرا گاؤں ہے دومیل اٹک کا ایک گاؤں دومیل میں وہاں رہتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے مٹھیال وہاں پہ ان کی برانچ تھی وہاں پہ سے جا کے یہ مجھے مل گئی چھوڑی سو کا ملا ہے اس حساب سے دیکھا چھوڑی سو کے حساب سے چالیس کلو تو یہ پڑھتا ہے پینسٹ روپے کلو اور فینسی ریبٹ کو اگر آپ دیں گے تو اس حساب سے یہ سستہ ہے اتنا مہنگ نہیں کیونکہ ان کی قیمت اتنی ہوتی ہے تو آپ کو اس میں بعد میں فائدہ ہی ہوتا ہے تو دیسی ریبٹ کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار ملیں چوکر میں مکس کر کے دیں تو وہ بھی صحت مند رہیں گے اور اچھا رہے گا تو میں آپ اس کو دیتا کیسا ہوں گے رات کے ٹائم جو ہے میں یہ فیڈ اور چوکر مکس کر کے دیتا ہوں اور میں ریبٹ کو اور دن کے ٹائم جو میں نے گھاس لگایا گیا ہے سوپر نیپیر کا وہ گھاس جو ہے میں کاٹ کے کتر کے ان کو ڈالتا ہوں تو اس طرح سے جو ہے ریبٹ شکر اللہ کا کے جو ہے صحت مند ہے وہ صحیح چل رہا ہے تو یہ چیز شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ کے فیڈ جو ہے میں یوز کروا رہا ہوں اور ایک چیز کہ یہ والی فیڈ اگر آپ نیوزرینڈ وائٹ ریبٹ کو استعمال کروائیں گے تو وہ اپنے پراپر سائز اور اپنی ایج پر اپنے وزن کے حساب سے ہی بڑے ہوں گے لیکن اگر آپ یہ فیڈ نہیں دیتے تو ریبٹ اس حساب سے بڑے نہیں ہوتے جہاں سے میں ریبٹ لائوں انہوں نے بھی یہی رکمنٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے یہی فیڈ اپنے ریبٹ کو ڈالیں تو وہ اچھی گرو گروت کریں گے اور بہتر ہوگا اور ویسے جو دیسی ریبٹ ہوتے ہیں ان کو بھی دیں گے تو ان کی بھی اچھی گروت وغیرہ ہوگی اور صحت مند ہوں گے ریبٹ ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا آپ کو سمجھ آگے ہوگی اور آپ نے یہ کس طرح سے یوز کرنا ہے تو آپ اپنے ریبٹ کو یوز کروائیں گے تو آپ اس کو ڈھونڈیں اگر کئی لوگوں کے پاس یہ نہیں ملتی تو اس کو ڈھونڈ کے آپ جو ہے استعمال کروائیں یہ ہائی ٹیک چواریس نمبر ہے اور بہتر ریبٹ کیلئے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبترائب کریں اور بیل آئیکن کو لائز بھی پیس کریں تاکہ نئے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو مجھے تین اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ